ایک عرب دانہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ ساتھ قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو یہ ساتھ قسم کی عورتیں کون ہیں اور ان سے شادی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے ہم آپ کو ایک ایک کر کے ان عورتوں کی پہچان بتائیں گے تاکہ آپ کا مستقبل پرسکون رہے اور آپ بربادی سے بچ جائیں تو سنیئے عورتوں کی ممنوع اقسام میں پہلی قسم ہے انانہ یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے اور شکوا و شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہو ایسی عورت سے شادی کرنا بربادی ہے دوسرے نمبر پر جس عورت کا ذکر آتا ہے وہ ہے منانہ یعنی وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا اس قسم کی عورت سے شادی کرنے پر ساری زندگی آپ کو تانے ہی سننے کو ملیں گے عورتوں کی تیسری چلا قسم منانہ ہے وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلا وقت میرے پاس یہ تھا وہ تھا اب کچھ بھی نہیں اس قسم کی عورت سے شادی کرنا اپنی جان جوکوں میں ڈالنے کے مترادف ہے اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے ہنانہ ہنانہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت اپنے سابقا خاون کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو نمبر پانچ پر عورتوں کی شادر قسم ہداقہ آتی ہے ہداقہ وہ عورت جو خان سے ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے اور اسے حاصل کیے بغیر شہر کو چین سے نہ بیٹنے دے نمبر چھے پر براکہ ہے یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت بس اپنی چمک دمک میں ہی لگی رہے گی ہر وقت بننا سمرنا فیشن کرنا اس کی عادات میں شامل ہو اور امور خانہ داری سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو عورتوں کی آخری ممنوع قسم شاداقہ ہے یہ وہ عورت ہے جو تیز زبان ہو زبان چلانے کی ماہر ہو زبان درازی کرنا اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو اسے شاداقہ کہتے ہیں اگر آپ خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسی کسی عورت سے شادی مت کیجئے جس میں یہ ایک بھی صفت موجود ہو با وہ حسن و جمال اور مال و طولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور گھنٹی کا پتن دبا دیں موسیقی موسیقی